ہم جب یہ پڑھتے ہیں دوسرا کلمہ تو وہاں پڑھتے ہیں چوتھا کلمہ بھی آپ پڑھنے تو اس میں بھی وحدہ لا شریک اللہ کے الفاظ آتے ہیں لیکن جب جبریل امین نے یہ کہا تو انہوں نے وحدہ لا شریک اللہ نہیں کہ نماز میں یہ نہیں ہے نماز میں ہے تو کیا سبب ہے کیا بجا ہے کہ ویسے تو ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ وحدہ اکیلا ہے لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے بندے اور رسول ہیں تو زمین پر ہم جب بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ساتھ وحدہ لا شریک اللہ کہتے ہیں حضرت جبریل امین نے جب خالق اور مخلوق کی محبوب اور محب کی ملاقات کو دیکھا نوازشات اور عطاوں کو دیکھا انہوں نے بھی یہ گواہی دی تو انہوں نے وحدہ لا شریک اللہ کیوں نہیں کہا صاحب صلات مسعودی نے بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے فرماتے ہیں جبریل امین نے اس دیس میں اس مقام پر رب کی توحید اور سرکار کی رسالت کی گواہی دی جہاں شرک کا کوئی جگڑا نہیں ہے آسمانوں پر شرک نہیں ہوتا وہاں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو شرک کرے زمین میں لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا ہے اس لئے جب ہم زمین پر پڑھتے ہیں یہاں شرک کا جگڑا ہے اس لئے ہم پڑھتے ہیں لیکن آسمانوں میں اس مقام پر جہاں جناب جبریل امین نے یہ کلمات پڑھے تھے وہاں کوئی ایسی مخلوق نہیں کوئی ایسا بندہ نہیں جو رب کی ذات یا صفات میں کسی کوئی شریک ٹھہراتا ہو وہاں شرک کا کوئی معاملہ نہیں تھا اس لئے جناب جبریل امین نے توہید و رسالت کی گواہی دیتے ہوئے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدوہ و رسولو اور ہماری نماز میں بے عین ہی وہی کلمات رکھے گئے جو جناب جبریل امین کی زبان مبارک سے نکلے تھے تو یہ تین ہستیوں کے مبارک کلام کا مجموعہ ہے جو پروردگار عالم نے اس امت کو نماز کی صورت میں عطا فرمایا مبارک کلام کا مجموعہ ہے